میں دیکھو سب سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو الیکشن کمیشن کی سلسلے میں میں نے ایک عرص کرنا ہے ضرور یہ ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہے یہ مور دین ایک سال الیکشن کمیشن میں پڑھا رہا اس کا پہلا نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے چار ڈسمبر ٹوئنٹی ٹو کو آیا تھا دو مکوں پہ الیکشن کمیشن نے اس میٹر کو آرڈر کے لیے ریزرب کیا اور اسی دوران چھ مہینے ضائع ہو گئے اب جب کہ یہ میٹر پنڈ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ کائن لی ہمارا سرٹیبکٹ جس طرح ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی کا سرٹیبکٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے جس وقت آپ کے پاس پارٹی ہٹ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ میں نے الیکشن کروائے ہیں آپ ان کے سرٹیبکٹ ایشو کرتے ہیں بائیس تاریخ لاس ڈیٹ ہے نامنیشن فیپر فائل کرنے کے اگر ہمارے کینڈیڈیٹس اپنے نامنیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹیبکٹ کا اجران نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پہ ایز انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کی طور پہ آپ مانیں گے جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی اس لیے آج بھی ہمارے الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس میٹر کی سنسیٹیوٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ٹائم فرینگ کو مدنظر رکھتے ہوئے جو قانونی کروائیاں ہم نے پوری کیے بارہا کیے اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سنسیٹیوٹیو کرے اور اس انزائیٹی کو ختم کرے اس انسیٹنٹی کو آپ کائنڈی ختم کر دے یہ الیکشن کمیشن سے میں استعداد دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے آپ کا فرض ہے فری ان فیر ان ٹرانسپیر انٹ الیکشن کرانا اس میں ایک سب سی میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پراسس سے باہر ہو یہ جمہوریت کے خلاب سازش ہوگی لاسٹ نائٹ ہم نے فرس ٹائم ورچور جلسہ کیا ہے آپ کو بتاؤں چار ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے اتنی پپولیٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی ہمارا نو بجے شروع ہو گیا تھا دو بجے کے قریم میرس پی آخر سپیچ تھی یہ ہماری پپولیٹی ہے اس لئے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا سرٹیوکٹ ہر صورت ایشو کیا جائے بائیس تاریخ سے پہلے پہلے تاکہ جو نامنیشن فارم ہم فائل کرے ہمیں رسک نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو کینڈی ریٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اکبر اس بابر کا دور دور تک کچھ واسطہ نہیں ہے اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑی رہی آپ کہاں تھے یہ پلانٹڈ آدمی ہے جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا ہے میں مناظرے کے چیران دیا تھا میں مناظرے کے کوئی میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ایڈگنیفائیڈ پرسن ہے تو ہم مناظرے کے دیتے ہیں ایک بندہ پلانٹڈ آدمی ہے جو بار بار آ رہا ہے دیکھیں بابر اس بابر نہ ہم اس کی سٹینڈنگ کو ایکسپ نہیں کرتے سو لیٹ پلٹڈ گو دے دیکھو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا ہائی کورٹ کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے لازٹ ٹائم ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی علی صاحب نے پیٹیشن فائل کر دی تھی لاہور آئی کورٹ میں جس میں لاہور آئی کورٹ نے کہا کوئی ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے کمیشن کے سامنے جب ہم نے استعداء کی کہ اس کو ایڈجن کریں کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو اگر آپ کے حق میں فیصل کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روکا ہے اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے ہماری بھی استعداء ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سیٹسپائیڈ ہے پروسیڈ ویڈ اٹ اور ہمیں سیٹیپیکٹی شکریہ نہیں وہ پارٹی نے پیسلہ کرنا ہے سارے لوگ ہوں گے وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پراپرل طریقہ کار ہمیں ڈاپٹ کریں گے ایسا نہیں یہ سب سے بہتر ہے نہیں دیکھو وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے کوئی آج سامل شومنے والے نہیں جو آج کل شامل ہو رہے اس کا نہیں ہے یہ دیکھو نا یہ گبرائی ہوئے ایک مقبولیت سے اتنے گبرائی ہوئے کہ اس موڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکنڈ پہ دیکھتی ہیں آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں اگر ایسا کیا گیا جو میں نے نالج میں آیا کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط ہے پریسر صاحب یہ بتا دی گئے کہ جو الیکشن کمیشن کا وزاج ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بلہ آپ کو نہیں دے رہے تو اگلا آپ کا کیا سٹیپ ہوگا اور دوسرا یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو حصیح ہے وہ اس سارٹیفیکٹ جاری کردے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتا ہے نہیں دیکھو سارٹیفیکٹ ایسیو کرنے میں پشاور ہائی کورٹ کی رکاوٹ ججمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے تو فقط ایڈکیٹ وارس آرڈر روکے رکھا یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی پائنل آرڈر نہ کریں اس کو تو ہمارے خلاب کا لکھا ہے باقی نہیں لکھا اس کے حساب سے وہ ایشو کر سکتے لیکن اگر الیکشن کمیشن ہمیں تو مجھے امید انشاءاللہ بلہ مل جائے گا لیکن اگر نہیں دے رہے تو ہمیں عدلیہ پہ اعتماد انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اس ماملے میں اور یہ بلکل غلط بات ہے میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں یہ لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکال آبت ترسیب میں چیف الیکشن کے کمیشنر کے طور پر پی ٹی آئی کا کام کرتا تھا سابٹوئر ڈیولپٹ کرے گی ہم نے پاکستان کا بہترین کمپنی جو ایون سٹیٹ بینک کا پاکستان کے لیے کام کرتی ہے اس کے طرح ہم نے یہ سابٹوئر ڈیولپٹ کروایا تھا اور میں نے ایز ای چیف الیکشن کمیشنر جبکہ ہمیں خدشہ تھا کہ آرڈر آنی رہا 31 اکتوبر 2023 کو میں نے اپنے ایپ آپ والوں کو کہا تھا کہ اب ہم آمرا ممبرشپ فریز ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن اپنے اوٹر لسٹوں کو فریز کرتا ہے کوٹ کیا تھا وہ آٹھ لاکھ سینتیس ہزار نو سو پچاس ہمارے ٹوٹل ممبر ہے اس میں چے لاکھ بہا سٹھ ہزار پاکستانی ہے لوکل باقی اور سیز پاکستانی اس میں ممبر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ میں کوئی بھی آ جائے وہ ایپ آپ کو خود بتاتا ہے میں ابھی آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرتا ہوں میں تو الیکشن کمیشن کو میں نے کہا میرے ساتھ ایپ موجود ہے میں ابھی آپ کو ڈیمنسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا یہ میں نے خود کیا ایک سوال ایک سوال آخری سوال لے لی جیگر اگر الیکشن کمیشن کی آج کی ایرنگ کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رول ایسا ہے کہ آپ سے بلہ لے لیا جائے دو چار لاکھ جرمانہ کر کے معاملے کو ملکتا ہے جہاں سکتا ہے لیکن پائشان بلہ واپس لے لیا جائے اسلام بات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ میڈیا سے گفتو کر رہے تھے کہا کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض کرنے والے کے لیے ممبر ہونا لازم ہے چودہ درخواست گزاروں میں سے ایک بھی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں پی ٹی آئی کے ممبران کے پاس کارڈ ہوتا ہے موسیقی